محبت سمیٹنے کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک بحث شیڑی رکھی جس طرح عشق حقیقی کی مختلف منازل ہیں اسی طرح عشق مجازی کے بھی سات مراحل ہیں جس سے ایک سچا عشق گزرتا ہے محبت کی سات مراحل کے ابتداء دلکشی سے ہوتی ہے یعنی کسی کے جانب متوجہ ہونا یا مائل ہونا اس کے بعد اس شخص سے انسیت ہوتی ہے یعنی وہ شخص دل کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے پھر اس شخص کے لیے پسندیدگی کچھ بڑھ کر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی دل میں جگہ مل جاتی ہے عشق کے بعد عقیدت کا مرحل آتا ہے جس میں انسان کا بھروسہ صرف محبوب پر ہوتا ہے اور پھر عقیدت سے گزر کر عبادت کا مرحل آتا ہے عبادت عشق کا وہ چہرہ ہے جو صرف دل سے نظر آتا ہے جہاں لفظوں کی ضرورت نہیں رہتی اس کے بعد محبت شتد اختیار کر جاتی ہے اور جنونیت کی صورت اختیار کر لیتی ہے محبوب کے آگے دنیا بیمانی لگتی ہے اور پھر آخری اور ساتھوں مرحلہ موت یا پھر جدائی ہے جس کے ساتھ محبت کی داستان عمر ہو جاتی ہے ٹیزرز میں بیان کردہ انہی سات مراحل کو دیکھتے ہوئے اندازے لگائے جارہے تھے کہ شاید یہ ڈراما بھی دیگر بلوک بسٹر ڈرامو کی طرح ہیرو یا ہیروین میں سے کسی کی موت پر ختم ہوگا جس کے پیش نظر شاہقین کی جانب سے ڈرامی کی ہیپی اینڈنگ اور مصطفیٰ کو شرجینہ سے پھر سے ملانے پر زور کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کبھی میں کبھی تم کی نشر ہونے والی آخر قسط کو دیکھنے کے لیے جہاں پاکستان میں ناظرین بیتاب تھے وہیں بھارت میں بھی لوگ یوٹیوب پر ٹک ٹکی باندھ کر بیٹھی ہوئے تھے اس قسط میں دکھایا گیا کہ مصطفیٰ کے والدین شرجینہ اور مصطفیٰ کے ساتھ روکھا رویہ رکھنے پر پرشیمان ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں جس کے بعد وہ شرجینہ کو منانے بھی جاتے ہیں لیکن وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے دوسری جانب جیل میں پریشانہ دیل کی تکالیف اس کی والدہ کو بیچان کر دیتی ہے جس پر مصطفیٰ دیل کی زمانت کروا کر اسے رہا ضرور کروا لیتا ہے لیکن اس سے زیادہ اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے پیشاورانہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہوا مصطفیٰ اپنی زندگی میں شرجینہ کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن شرجینہ اس سے پہلے والا مصطفیٰ بننے کا مطالبہ کرتی ہے جسے وہ ناممکن قرار دیتا ہے اس بات پر شرجینہ اٹھ کر چلی جاتی ہے اس مور پر مدہوں کی سانسیں تھم جاتی ہیں کیونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی سوچ کے ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے دونوں کا ملانب ممکن نہیں اور اب یہ روٹ کر جا رہے ہیں تو کیا یہ دوبارہ مل پائیں گے یا کوئی انتہائی قدم اٹھا لیں گے علایتگی کے جانب قدم بڑھاتے ہوئے دونوں اپنے پرانے فلات سے سامان ایک ساتھ لینے پہنچتے ہیں جہاں مصطفیٰ کا لکھا ہوا ایک دوڑا مڑا خط شرجینہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس خط میں مصطفیٰ نے بچے کے لیے اپنے جذبات کے اظہار کے علاوہ اپنی تمام دلی کیفیات بیان کی ہوتی ہیں جو وہ اپنی بیوی سے کبھی کہنے ہی پاتا یہ خط شرجینہ اور مصطفیٰ کی جدہ ہوتی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور دونوں شکوے شکایات کرتے ہوئے پھر سے ایک ہو گئے ڈرامی کے اختتام میں جہاں شرجینہ اور مصطفیٰ کو دوبارہ ایک ساتھ خوش و خورم دکھائے گیا وہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ناظرین کے لیے پیش کی گئیں جس نے دل چھولیے ان میں سے ایک شرجینہ کی جانب سے شکایتیں درج کرنے کے لیے استعمال کردہ سٹکی نوٹس میں اب ان دونوں کی محبت بھری باتیں دکھیں ساتھ ہی قسط کے اختتام پر جہاں ایک بار پھر محبت کے ساتھوں مراحل سکرین پر لکھے نظر آئے وہیں آخری مرحلے کو موت سے تبدیل کر کے زندگی کر دیا گیا یوں محبت کے سفر کو تکمیل تک پہنچتا دیکھ کر مدہوں نے بھی خوشی اور سکون کا سانس لیا